اسلام علیکم ایک چھوٹی سی بات پھر آپ سے شیئر کرنی تھی کہ میں جب بھی فیس بک کھولتی ہوں یا اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ جاتی ہوں تو وہاں پر ایک عجیب سا سسٹم چلا ہوا ہے کوئی کسی کو پٹواری کہہ رہا ہے کوئی کسی کو یوتھیا کہہ رہا ہے what is all that آپ اپنے جاننے والوں کو اپنے فرنڈز کو اپنے فیملی میمبرز کو اپنے کزنز کو اس لیے ان سے بتمیزی کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور عمران خان کی وجہ ہے اچھا مجھے بتائیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے کسی کو بیمار ہو جائے کسی کو ہاؤسپٹل لے جانا آپ خود بیمار ہو جائیں تو کیا نواز شریف آئے گا عمران خان آئے گا تو یہ جو آپ پٹواری یہ یوتھیا ہے یہ یہ وہ ہے آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں عمران خان سے فون پر بات کر سکتے ہیں نواز شریف آپ کا فون اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا اللہ معاف کرے آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کہ کوئی مسئلہ آجائے تو کیا یہ لوگ آپ کی مدد کریں گے چلو مدد کرنا تو دور کی بات ہے کیا ان لوگوں کو دکھ ہوگا کہ آپ کے گھر میں اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے they're not bothered because they don't know you جو آپ کو جانتے ہیں ان کی عزت کریں ان کی قدر کریں ان سے پیار کریں کوئی پٹواری نہیں ہے کوئی یوتھیا نہیں ہے ایک تہذیب کو اپنے ساتھ رکھیں اور میں بھی غصہ کرتی مجھے بہت برا لگتا ہے جو لوگ سٹوپڈ قسم کے کمنٹس کرتے جو اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ کمنٹ میں گندی لینگوز کر کے کرتے ایسے لوگوں کو آپ بلوک کر دیں وہ تو کہ میرا رشتہ رشتہ بھی اس طرح کی زبان ہوگی میں اس سے شاید کبھی بات نہیں کروں گی لیکن کسی اچھے بندے کو اچھے دوست کو پتواری کہنا یوتھیا کہنا آپ کو سوٹ نہیں کرتا پاکستان بحث کریں اپنے وطن کے لئے کریں پاکستان کے لئے کریں ان لوگوں کے لئے نہ کریں بکس دونٹ نوو ہو یو آر امران کان کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ فنانا شوکت بیٹھا ہوئے وہ فیصل بیٹھا ہوئے وہ مریم بیٹھی ہوئی ہے وہ علینا بیٹھی ہوئی ہے اس کو نہیں کچھ پتا نا ایدھر وہ کتنے لوگوں کو جان سکتے بلیوز آپ کے ہونے چاہیے لیکن ان بلیوز کا مطلب کسی کو ڈس رسپیکٹ کرنا نہیں ہونا چاہیے